اسلام علیکم ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرے ملٹی نیشنل کمپنی بھی ایسی ہو جس میں اس کو تمام فیسلٹیز مل سکیں جیسے کہ فری میڈیکلز ٹریولنگ الاؤنس وغیرہ اور اس کمپنی میں اس کی جو پوزیشن ہے اس کی بیس پر اس کو مزید ترقی مل سکے یعنی کہ اس کمپنی میں اس کا جو مستقبل ہے وہ شاندار ہو اور اس تجربے کی بنیاد پر وہ مزید اچھی اچھی کمپنیوں میں اپلائے کر سکے اور اپنے مستقبل کو مزید شاندار کر سکے مزید سیکیور کر سکے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی جوب کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو جوب حاصل کرنا خاص کر کے پسماندہ علاقوں کے نوجوانوں کا خواب ہوتا ہے کیونکہ یہ جوب جو ہے وہ انٹر پاس سٹوڈنٹس یا نوجوانوں کے لیے ہوتی ہے جن کی ایج اٹھارہ سے بائیس سال کے درمیان ہوتی ہے جس جوب کی یا جس پوزیشن کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس پوزیشن کا نام ہے فیلڈ پروڈکشن ٹرینی فیلڈ پروڈکشن ٹرینی جو ہے یہ جو ہائر کر رہی ہے کمپنی یہ ایک ملٹی نیشنل آئل اینڈ گیس کمپنی ہے جو اندرون سندھ اور بلوچستان میں تیل اور گیس کی تلاش اور پیداوار کے عمل میں مصروف ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ وہی کمپنی ہے جو پہلے بریٹش پیٹرولیوم کہلاتی تھی بریٹش پیٹرولیوم علو نے ان کو دے دیا اب یہ یو ای پی یونائٹڈ انرجی پاکستان کے انڈر میں کام کر رہی ہے اور اس کے لیے اپلائے کرنے کا جو تمام پروسیجر ہے آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں جو آپ کی قابلیت ہوگی وہ سائنس گروپ میں کم از کم بی گریٹ کے ساتھ انٹر میڈیٹ ہے سائنس گروپ میں کم از کم بی گریٹ کے ساتھ انٹر میڈیٹ ہے اور جو دوسری ہے قابلیت عمر کی حد وہ اٹھارہ سے اکیس سال ہے معذرت کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہم نے بائیس سال کہہ دیا تھا مگر اس میں جو عمر کی حد ہے وہ اٹھارہ سے اکیس سال کے درمیان ہے اب اس میں کون کون اپلائے کر سکتا ہے تو اس میں یہ چند ازلہ ہیں سندھ اور بلوچستان کے ٹوٹل سکسٹینٹھ ڈسٹرک ہے جن کے نام سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ڈومیسائل والے اپلائے کر سکتے ہیں مگر ان ڈسٹرک میں یہ پرٹیکلری جو تعلقاز ہیں ان کے ڈومیسائل کے حامل کینڈیڈیٹ ہی اپلائے کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ڈسٹرک بدین میں کی جو پانچ تصیل ہیں ان میں سے تعلقہ بدین شہید فاضر رہو تلہار اور ماتلی یعنی کہ چار تعلقاز کے کینڈیڈ اپلائے کر سکتے ہیں فیفت جو بدین کا تعلقہ ہے ٹنڈو باغو اس کے جو امیدوارے میں اپلائے نہیں کر سکتے اسی کے ساتھ ٹنڈو محمد خان میں تعلقہ ٹنڈو محمد خان ٹنڈو غلام حیدر بولڑی شاہ کریم کے جو ڈومیسائل والے ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں سجاول میں تعلقہ جاتی اور میر پور بٹھورو والے اسی طرح یہ تمام ازلہ جو ہیں وہ آپ کی سکرین پر آ رہے ہوں گے آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہم نے اپلائے کس طرح کرنا ہے اور کیسے اپلائے ہوگا تو اپلائے کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انٹی اس کی ویب سائٹ پر اپلائے ہوگا کچھ ہی لمحے بعد ہم انٹی اس کی ویب سائٹ پر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح آن لائن اپلائے ہوگا آن لائن اپلائے کرنے کے بعد جو فارم ہوگا اس کو پرنٹ کر کے پاسپورٹ سائز تصویر اور پیدائشی سرٹیفکیٹ ڈومی سائل مستقل ریائش کا سرٹیفکیٹ جس کو پی آر سی کہتے ہیں اس کا فارم ڈی کمپیوٹرائز قومی شناتفی کار اور تعلیمی اثنات یعنی کہ انٹر اور میٹرک کی مارشیٹ اور پاس سرٹیفکیٹ آپ نے انٹی ایس کے ہیڈ آفیس جس کا ایڈریس یہ دیا گیا ہے اس پر آپ نے بیج دینے ہیں اپلائے کرنے کی جو لاس تاریخ ہے وہ انتیس دسمبر دو ہزار تیس ہے اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے یہ سوال کرتے ہیں اکثر کینڈیڈیڈ کے کیا فی میل کینڈیڈیڈ اپلائے کر سکتی ہیں تو جی ہاں فی میل کینڈیڈیڈ اپلائے کر سکتی ہیں اور فی میل کینڈیڈیڈ کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے تو اب چلتے ہیں انٹی ایس کی ویب سائٹ پر اور دیکھتے ہیں کہ ہم آن لائن کس طرح اپلائے کریں گے انٹی ایس کی ویب سائٹ کے ہوم پیج پر ہم آ چکے ہیں یہاں پر اوپن اپلیکیشن پر ہم کلک کریں گے جیسے ہی اوپن اپلیکیشن پر ہم کلک کرتے ہیں ایک نیو ونڈو ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور اس میں یہ ملٹی نیشنل آئل این گیس کمپنی ریکریوٹمنٹ آف فیل پروڈکشن ٹرینیز کی پوسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی اس میں اس کے سامنے آپشن ہے ڈیٹیل اس پر ہم کلک کریں گے ڈیٹیل پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اردو اور سندھی میں ان کے ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر آن لائن اپلیکیشن فارم پر کلک کرنا ہے آن لائن اپلیکیشن فارم پر کلک کریں گے تو یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک تو سائن اپ اور دوسرا لاغ ان لاغ ان کرنے سے پہلے ہم نے یہاں پر سائن ان ہونا ہے سائن ان کس طرح کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر آپ نے اپنا سی این ای سی نمبر انپٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا سی این ای سی نمبر کنفرم کرنا ہے اور یہاں سے جو پوسٹ ہے وہ ایک ہی پوسٹ ہے فیل پروڈکشن ٹرینی اس کو سیلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے منیمم سکس کریکٹر کا پاس ورڈ یہاں پر رکھ لینا ہے اور اسی پاس ورڈ کو نیچے دوبارہ درج کر دینا ہے یعنی کہ کنفرم پاس ورڈ کر دینا ہے یہ لگا کر ڈیٹیل آپ جیسے ہی سائن اپ ہوں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے آپ نے ڈیزائر پوسٹ یعنی کہ فیل پروڈکشن ٹرینی کو سیلیک کرنا ہے یہاں پر اپنا سی این ای سی لگا کر نیچے اپنا پاس ورڈ لگا کر لوگ ان پر کلک کرنا ہے لوگ ان پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک دوسری سکرین آ جائے گی دوسری سکرین پر چند انسٹرکشنز ہیں جن کو آپ گھور سے پڑھ لیں اس میں چیدہ چیدہ جو انسٹرکشن ہے وہ کیپٹل لیٹرز مطلب کہ جو آپ نے جب بھی فارم فیل کرنا ہے کیپس لوگ اس کو آن کرنا ہے اس کے بعد جو اپنی پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اپلوڈ کرنی ہے وہ مطلب کلیر ہونی چاہیے کوئی سیلفی وغیرہ نہ ہو بلو یا وائٹ بیک گراؤنڈ پر پکچر ہو اس کے بعد آپ نے اس فارم جو ہوگا اس کی کاپیز اپنے پاس کروا کے رکھ لینی ہے اس کے علاوہ آپ نے ڈاکومنٹ جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ بیجنے یہاں پر آپ نے یہ جو انسٹرکشن لکھی ہیں ان کو پڑھ کر اس پر کلک کر دینا ہے اور کنٹینیو کے بٹن کو پریس کر دینا ہے کنٹینیو کے بٹن کو آپ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین یہ ونڈو پاپ اپ ہوگی جس میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ انسٹرکشن کو ریڈ کر لیں کیرفولی تو آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے نیو سکرین پر آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم آ جائے گا جس کو آپ نے فل آؤڈ کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ کی ڈپوزٹ آئیڈی آ جائے گی اس کے نیچے آپ سے یہاں ڈیزائر ٹیسٹ سٹی پوچھا جائے گا کہ آپ کس سٹی میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ جو نیچے ٹیسٹ سٹیز آ رہی ہیں آپ نے ان میں سے کسی ایک کو کلک کر دینا ہے یہاں پر تقریباً کافی سٹیز آ رہی ہیں مگر ان کے ٹیسٹ ہیدراباد کراچی سکھر میر پرخواس وغیرہ میں ہوتے ہیں تو آپ ان میں سے اگر بدین کو کلک کرتے ہیں لیٹس سپوز آپ بدین کے ہیں تو اگر آپ کا جو ڈیزائر ٹیسٹ سٹی وہ بدین نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ ہیدراباد ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ آپ ہیدراباد کو کلک کر لیں لیٹس سپوز آپ بدین کو کلک کرتے ہیں اس کے بعد نیچے ڈیزائر پوسٹ ہے جو کہ آپ آلیڈی سیلیک کر چکے ہیں فیلڈ پروڈکشن ٹرینی تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیپس لوگ کو آن کر کے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پر اپنا فادر کا نام اور سی این ای سی نمبر آلیڈی آرہا ہوگا جو آپ لوگ ان کرتے وقت لگا کر آئے ہوں گے وہ انچینج رہے گا اس کے بعد یہاں سے آپ اپنا جینڈر سیلیک کریں گے اور اس کے نیچے اپنی ڈیٹ آف برت سیلیک کریں گے یہاں سے منت اور یہاں سے ڈی اور اس کے بعد ایئر یاد رکھیں کہ آپ کی جو ایج ہے اس کا بریکٹ جو ہے وہ ست اٹھارہ سے اکیس سال ہے تو اگر آپ کا ڈیٹ ایج ان سے کم یا زیادہ ہے تو آپ اپلائے نہیں کر سکتے تو جو بھی آپ کی ریل ایج ہوگی اسی کے مطابق ہی اپلائے ہوگا تو آپ جو ہے اس کو سیلیک کر لی جئے گا اس کے بعد یہاں پر آپ ایمیل ایڈریس اپنا لکھیں گے یہ چیزیں ضروری ہیں جن پر یہ سٹار یا سٹرک ہے ریڈ کلر کے ان پر جو چیزیں پوچھی گئی ہیں وہ آپ نے ضرور انپوٹ کرنی ہیں یعنی کہ ایمیل ایڈریس آپ نے ضرور لگانا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ آپ کا ڈسٹرک آف ڈومی سائل پوچھتا ہے لیڈ سپوز آپ بدین کے ہیں بدین کو سلیک کر لیں اس کے بعد یہاں پر جو تعلقہ الیجبل ہیں وہ آٹومیٹکلی آ رہے ہوں گے جس طرح بدین کے پانچ تعلقات ہیں مگر یہاں پر چونکہ ٹنڈو باغو کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ انیلیجبل ہیں وہ اپلائے نہیں کر سکتے تو یہاں پر ٹنڈو باغو لسٹ میں نہیں آ رہا جو آپ کا تعلقہ ہے آپ اس کو سلیک کر لیجئے گا یہاں پر اپنا پوسٹل سٹی اور نیچے پوسٹل ایڈریس وہ ایڈریس جس پر آپ کو کوریئر یا ڈاک وغیرہ رسیب ہو وہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر لگانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اگر آپ کا ریزی ایڈین فیانی کے دوسرا موبائل نمبر آپ لگانا چاہیں تو لگا دیں فون نمبر وغیرہ ورنہ وہ ضروری نہیں ہے اس کے بعد یہ چیزیں پاسپورٹ سائز بلو یا وائٹ بیک گراؤنڈ میں اپلوڈ کر دینی ہے اپنی پاسپورٹ سائز پکچر اپلوڈ کر کے آپ اکیڈمک انفرمیشن انپوٹ کریں گے پکچرز آپ کو کونسی اپلوڈ کرنی ہے آپ کی پکچر پاسپورٹ سائز ہو یا 1.5 اس کی لیندھ ہو اور 1.5 انچ ہی اس کی ورث ہو یہی پکچر آپ کی جو انسر شیٹ ہے یا سلپ وغیرہ پر یہی پکچر آئے گی تو جو آپ کی جینین پکچر ہے ریسنٹ پاسپورٹ سائز پکچر ہے وہی اپلوڈ کیجئے گا اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو اپنی اکیڈمک انفرمیشن ہے وہ انپوٹ کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پر میٹرک کی ڈیٹیلز دینی ہے یہاں پر اگر آپ نے سیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ آئے کا سرٹیفکیٹ لیا ہے یا او لیول ہے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے لیٹس سپوز آپ نے اسیسی کی ہوئی ہے یعنی میٹرک اور میجر جو سبجیکٹ ہیں وہ آپ نے سائنس میں کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ نے کس یر میں پاس آؤڈ کیا ہے اس کے بعد آپ کے جو اپٹین گریڈ ہیں آپ نے وہ لکھ دینا ہے جو آپ کا گریڈ ہے میٹرک میں اور جو پرسنٹیج ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے کہ آپ کی پرسنٹیج کیا ہے میٹرک کی انفرمیشن انپوٹ کرنے کے بعد آپ نے ہائیر سیکنڈری سکول سیٹیفکیٹ یعنی انٹرمیڈیئٹ کی انفرمیشن انپوٹ کرنی ہے یہاں پر اگر آپ نے ایچ ایسی میڈیکل میں کیا ہے انجیرنگ میں کیا ہے ای لیول یا سائنس جنرل میں کیا ہے تو آپ نے اس کو اپنے حساب سے جو آپ کی ڈگری ہو آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے یہاں پر یقینا پری میڈیکل ہی ہوگا میجر میں اور یہاں پر یئر اوف پاسنگ جو گریڈ آپ نے آپ ٹینڈ کیا ہے وہ لکھنا ہے یہاں پر پر سنٹیج اور یہاں پر جس بورڈ سے آپ نے انٹرمیڈیئڈ کیا ہے اس کا نام انپٹ کرنے کے بعد آپ نے سبمیٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہے سبمیٹ کے آپشن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سکرین آ جائے گی جس کو آپ نے اپنی انفرمیشن کو ایک دفعہ پڑھ کر یہاں پر اوکے پر کلک کر دینا اوکے کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا اپلیکیشن فارم آ جائے گا جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ نکال لیں گے پرنٹ نکال لیں کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے والد یا اپنے ہزبند کا نام لکھنا ہے اگر آپ نے اپنے یہاں پر والد کا نام لکھتے ہیں تو سن آف کو کلک کریں گے اگر آپ اپنے اگر فیمیل ہیں اور اپنے والد کا نام لکھتے ہیں تو ڈاٹر آف کو کلک کریں گے اگر آپ لیڈیس ہیں اور اپنے رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اپنی سگنیچر کر دینی ہے یہاں پر آپ نے دو پاسپورٹ سائز فوٹو گراف پیسٹ کر دینے ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ ڈاکومنٹ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس میں برت سرٹیفکیٹ برت سرٹیفکیٹ ڈومی سائل پی آر سی سی اور اکیڈمک سرٹیفکیٹ اکیڈمک سرٹیفکیٹ میں آپ نے میٹرک اور انٹر کی مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ جیسے میٹرک کا پکا سرٹیفکیٹ اور انٹر کا اگر آپ کے پاس پکا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ اسکول یا کالج کا پاس سرٹیفکیٹ یا صرف مارک شیٹ اینڈ گیس کمپنی پروجیکٹ نیشنل ٹیسٹنگ سروس پاکستان پلات نائنٹی سکس سٹریٹ نمبر فور سیکٹر ایچ ایٹ اپان ون اسلام آباد یہ چیزیں آپ نے بیج دینی ہے فیمیل کو یہ کرتے ہیں فوقیت دیتے ہیں تو وہ ضرور اپلائے کریں دوسری بات ہے کہ اپلائے کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہے کوئی چلان نہیں ہے اگر آپ دور دراز علاقے سے ہیں چونکہ یہ انٹیریئر سندھ اور بلوچستان کا ہے اور آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود نہیں ہے تو آپ ہم سے کانٹیک کریں ہم فی خبیل اللہ آپ کو یہ فارم فل کر دے دیں گے یا اگر آپ موبائل میں فارم فل کر رہے ہیں تو یہ موبائل میں بھی فارم آپ فل کر سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کو پاسپورٹ سائز پکچر بنانے میں کوئی دشواری آرہی ہے تو اس پر بھی ہم آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں وہ سے یہاں پر فکس کرنی ہے تو یہ جو ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ نے پکچر کے ساتھ اس ایڈریس پر بیج دینے ہیں اللہ تعالی آپ کو کامیابیوں سے ہم کنار کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے آمین اللہ حافظ